کسی زمانے میں ایک چور تھا وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے رادے سے گیا رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی وہ کھڑے ہو کر سننے لگا اگرچہ ایسا سننا غلط ہیں ناجائز ہیں لیکن چور تو چوری کرنے ہی آیا تھا تو اسے سننے میں کیا چیز مانا ہوتی آخر وہ چوری تو تھا اس چور نے سنا کے بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہیت متقی و پرہزگار ہو بہت اللہ والا ہو جب چورے بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھی شہزادی کی شادی کر دے دل میں ایک حرس پیدا ہو گئی اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا تھا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہیں اس میں جا کر بزرکانہ لباس پہن کر اور ان کی وضوء قطع اکتیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشکول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پریزگار ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے جن لیا جاؤں یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ظلیل دناوی مقصد تھا جس لیے اس نے یہ ارادہ کیا پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وضوء قطع اکتیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں میں نمازیں ذکر و طلاوت سب شروع کر لیا دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ والے بہت بڑے ولی یہاں آگئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جوان زید و عبادت میں لا جوات تقویٰ و طہارت میں بے نظیر جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق گوروہ فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بیجا وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور بعد اب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں اس نے پوشا کیا پیغام ہیں وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی و پرہزگار ہو اللہ والا ہو اور وہ اس کی تلاش میں تھے ان کی نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہیں لہٰذا بادشاہ نے مجھے بیجائے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و آجزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وزیر نے پوشا کہ کیا بات ہیں تو کہنے لگا کہ آج جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں اس شخص نے کہا کہ دیکھئے میں ساپ ساپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضو کتر اسی حرس کی وجہ سے اکتیار کی تھی لیکن میں یہاں آکر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں میرے لئے میرا خدا کافی ہیں بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے نماز نماز ہو جائے ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں موسیقی موسیقی